بسم اللہ الرحمن الرحیم کلائنٹ کی بہت ساری نیڈ ہوتی ہیں کلائنٹ کی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں کلائنٹ بعض اوقات اسلامی بینکوں سے رجوع کرتے ہیں ورکنگ کیپیٹل فینانس کے لئے ورکنگ کیپیٹل فینانس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب پروکیورپنٹ کے لئے اس کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں اپنا کاروبار چلانے کے لئے اپنا روہ میٹیریل پرچیس کرنے کے لئے ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے وہ اسلامی بینکوں سے رجوع کرتے ہیں اسلامی بینک ان کو قرضہ نہیں دے سکتے بلکہ اسلامی بینک ان کو وہ ایسٹ کو پرچیس کر کے اس کے اوپر اپنا پروفٹ ایڈ کر کے ان کو وہ سیل آؤڈ کرتے ہیں کلائنٹ کو اس طریقے سے کلائنٹ کی جو نیڈ ہے ورکنگ کیپیٹل فینانس کی پروکیورپنٹ کی وہ نیڈ پوری ہو جاتی ہے کلائنٹ کی دوسری نیڈ ہوتی ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر مرابعہ سے وہ اپنی ضرورت شریع طور پر پوری نہیں کر سکتا اس میں شریعہ بورٹ کی پابندیاں ہوتی ہیں کہ بہت سارے مواقع کے اوپر ہم مرابعہ کے اوپر اس کو پیسے نہیں دے سکتے مثال کے طور پر جو یوٹیلیٹی بلز ہیں جو سیلریز ہیں ان کو مرابعہ کے ذریعے سے پورا نہیں کیا جا سکتا اور یہ کلائنٹ کی بیسک نیڈ ہوتی ہے اس کے لئے اسلامی بینک ان کے ساتھ سلم کرتا ہے استثناء کرتا ہے اور تجارہ کی پروڈٹ ان کے ساتھ سائن کرتا ہے ان کی جو ڈیفینیشن ہے یہ جن صاحب کو بھی ضرورت ہو ہمارے جو کلائنٹ ہو ان کو کبھی کوئی ضرورت ہو وہ ہمارے اسلامی بینکنگ ڈپارٹمنٹ سے ایچ بیل کے اسلامی بینکنگ ڈپارٹمنٹ سے رجوع کریں ایچ بیل اسلامی بینکنگ ڈپارٹمنٹ ان کو پوری طریقے سے گائیڈ کرے گا اس کے اوپر بکلیٹ بھی چھپیوی ہے ہمارے سٹاف ان کی انشاءاللہ بھرپور مدد کرے گا دوسرے نمبر کے اوپر بعض اوقات یہ بعض اوقات ہمارے کلائنٹ کی نیڈ ایسی ہوتی ہے کہ وہ لانگ ٹرم فینانسنگ ہم سے چاہتے ہیں مثال کے طور پہ ہاؤس فینانس ہے جس کے مدت ایک لمبی مدت ہوتی ہے دس سال پندرہ سال بیس سال کے لیے وہ فیسلیٹیز بھی ہمارے پاس موجود ہیں اگر کوئی کلائنٹ ہاؤس فینانس کے لیے یا کوئی سی بلڈنگ کو خریدنے کے لیے رجوع کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے دیمنشن مشارکہ ٹرانسیکشن سائن کرتے ہیں دیمنشن مشارکہ بھی ایک اسلامی پروڈیکٹ ہے جس کے اندر پارٹنرشپ اور اجارے کو جمع کیا گیا ہے دونوں کی الگ الگ پروڈیکٹس ہوتی ہیں الگ الگ وقتوں میں وہ سائن ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ دیمنشن مشارکہ سے اس ڈیٹ کو پورا کیا جاتا ہے بعض کلائنٹ ہمارے پاس آتے ہیں ان کو گاڑیوں کی نیڈ ہوتی ہے اجارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس اجارہ کی پروڈیکٹ ہے انویسمنٹ سائیڈ کے اوپر بہت سارے ہماری پروڈیکٹس ایسی ہوتی ہیں یا بہت سارے ہمارے کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں یا ہمارے پاس بعض اوقات لیکویڈیٹی کے پروڈیمز ہوتے ہیں اس کے لیے ہم انویسمنٹ سائیڈ کے اوپر جاتے ہیں تو ہم اس کے لئے سکوک کرتے ہیں سکوک سٹرکچر وہ مختلف موڈیولز کے اندر ڈیزائن کیا گیا ہے وہ ڈیمیشن مشارکہ کے اندر بھی ہے اس کے اندر ڈیمیشن مشارکہ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اجارہ بھی ہوتا ہے صرف اجارہ بیز بھی ہوتے ہیں سینل لیز بیک کے بھی ہوتے ہیں تو وہ مختلف اس کی ایک اپنی پروڈیکٹس ہوتی ہیں تو وہ انویسمنٹ سائیڈ کے اوپر ہم سکوک کے اوپر جاتے ہیں تو اس طریقے سے شارٹ ٹرم فینانسنگ کے اندر پروکیورمنٹ کے لیے ہم مرابعہ کرتے ہیں اور جو کلائنٹ کی نیڈ ہوتی ہے سیرلیز کے لیے اور یوٹیلیٹی بلز کے لیے اس کے لیے ہم سلم استثناء اور تجارہ کی پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے جو ہماری لانگ ٹرم فینانسنگ ہوتی ہے اس کے اندر اجارہ بیمشی مشارکہ ہوتا ہے اور انویسمنٹ کے لیے ہمارے پاس سکوک ہوتا ہے اس طریقے سے ایچ بیل اسلامی بینکنگ اور دیگر اسلامی بینک اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں